اسلام علیکم ایک اور تاریخی ویلوگ کے ساتھ حاضر ہیں آج ہم جانیں گے پتن منار رحم یار خان کے حوالے سے یہ منار کیا ہے کچھ محققین کے مطابق یہ بودھست کا سٹوپا جبکہ کچھ کے مطابق یہ ایک قدیمی مندر ہے جانتے ہیں آج کے ویلوگ میں قبل مسیح میں بننے والا یہ منارہ تاریخ میں پتن منارہ کے نام سے جانا جاتا ہے بعض محققین کے مطابق پتن پور سکندر اعظم نے تین سو چھبر قبل مسیح میں تعمیر کروایا پتن منارہ کی تاریخ تعمیر یہ ایک محتاط اندازہ ہے اس سال سکندر اعظم نے اس علاقے میں پڑھاؤ ڈالا اور یہ منارہ تعمیر کروایا رحم یار خان سے آٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر پتن منارہ واقع ہے کہتے ہیں یہاں ایک بہت بڑی درسگاہ تعمیر کی گئی جبکہ کچھ کے نزدیک یہ شہر سکندر اعظم کے زمانے سے پہلے کا آباد تھا سہرائے چولستان میں سے گزرنے والا ایک قدیمی دریا باکڑا یا گھاگرہ پتن پور کے قریب سے بہتا تھا سکندر اعظم نے اس شہر کو فتح کرنے کے بعد کچھ عرصہ اپنی فوج کے ساتھ جہاں قیام کیا اس قیام کے دوران سکندر اعظم نے یہاں ایک منارہ تعمیر کروایا جس کا نام پتن منارہ پڑ گیا بعض مورخین اسے بودھا سٹوپا کہتے ہیں لیکن کچھ محققین کے نزدیک یہ ایک ہندو مندر ہے جو آٹھوی صدی سے دسوی صدی میں بننے والے خطہ پٹھار اور ہندوستان میں بننے والے دور کے مندروں سے ملتا ہے اس کی ساخت مندروں جیسی ہی ہے پتنپور مہنجو دلو اور ٹیکسالا کی تحذیبوں کا امین رہا اور تاریخ میں ہندو مت بودھ مت کا خاص مرکز رہا اس کے کنارے بہنے والا دریا باکڑا موسمی تبدیلیوں کے باعث خوشک ہو گیا دریا خوشک ہونے پر پتنپور کی عظمت رفتہ 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 ختم ہونے لگی اور ایک وقت آیا کہ پورا علاقہ ویران ہو گیا بعض مورخین کے مطابق پتن منارہ میں خزانہ دفن ہے انگریزوں کے دور حکومت اٹھارہ سو انچاس میں کرنر منچن نے اس خزانے کو تلاش کرنے کی کوشش کی مگر نہ کام رہا رہیم جار خان سے دریا باکڑا کے کنارے پر آباد پتنپور جو کبھی تحذیب و تمدن کا آئینہ دار تھا آج یہ کھنڈر اس کی داستان بتانے سے بھی کاثر ہے دریا باکڑا نے اپنا راستہ بدل لیا لوگ پانی کی بوند بوند کو ترسنے لگے آج یہ صرف انٹو کا منار باقی رہ گیا جو کسی وقت زمین بوس ہونے والا ہے قریبی گاؤں کی پچھلی طرف سے اس منار کا راستہ ہے آہاتے میں داخل ہو کر سامنے پرانی سیڑیاں ہیں جو منار کے اوپر تک جاتی ہیں منار کا کافی حصہ زمین میں دھنس چکا پتنپور تحذیب کا آخری نشانی باقی رہ چکی ہے اگر پتن منارہ کی حفاظت پر فوری توجہ نہ دی گئی تو آنے والے چند سالوں میں اس کا شاید نشانی باقی رہ پائے بطن منارہ کے قریب گاؤں میں ایک اٹھارہ سو چالیس کی دہائی کی قدیمی مسجد بھی ہے جیسے وہاں کے مقامی رہنما ابو بکر سامن نے تعمیر کروایا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ مسجد بھی محکمہ اقاف اور اثار قدیمہ کی ناہلی پر نوعہ کناہ ہے محکمہ اثار قدیمہ اور محکمہ سیاد پنجاب سے گزارش ہے کہ بطن منارہ کی حفاظت اور بحالی کا کام شروع کیا جائے تاکہ یہ مضبوط تاریخی ورثہ آنے والے نسلوں کے لیے محفوظ رہ سکے آج کا ویلاغ آپ کو کیسا لگا اس کا فیڈبیک کومنٹس میں ضرور دیجئے ایسے مزید اسٹوریکل ویلاغ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور دوستوں سے شیئر کیجئے موسیقی